اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی کے مرنے پر بعض لوگ اس کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ سنا دیتے ہیں فلا جنتی ہے اور جو مخالفین ہیں ان کو جہنم کے کنارے تک اپنے ہاتھ سے چھوڑ کر آنے کا بھی شوق چڑھا رہتا ہے حالکہ یہ معاملہ اللہ کے حوالے ہیں اللہ کے علم میں ہے اس لئے کسی کو جنتی یا جہنمی نہ کہیں کوئی نیک ہے تو اس کے لئے خیر کی امید رکھیں نئی معلوم اس کا خاتمہ کیسا ہوگا اللہ ہمیں برے خاتمے سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اسی طرح اگر کوئی برا ہے تو کیا معلوم مرنے سے پہلے وہ توبہ ضائب ہو جائے اور اللہ کے پیاروں میں شامل ہو جائے تو کسی کے لئے کنفرم یہ کہہ دینا کہ یہ شہید ہے یہ جنتی ہے یہ مرحوم ہے یہ مغفور ہے یہ خاص اللہ مالک کا معاملہ ہے یہ اللہ کے علم میں ہے کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے کس کو اللہ نے معاف کر دینا ہے اور کس کی پکڑ ہونی ہے یہ اللہ کے علم میں ہے ہاں جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریئے دے دی گئی جنتی ہونے کی ان کے بارے میں گواہی دی جائے گی اور اسی طرح جو کفر پر اور کھلے ہوئے شرک پر مرے جس کی خبر ہم نے کتاب و سنت سے مل گئی کہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر مرا تو اس کے لئے یقینی بات ہے کہ جس نے شریعت محمدیہ کو تسلیم نہیں کیا اسلام کو تسلیم نہیں کیا اللہ کی توحید کو تسلیم نہیں کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا اس کا جہنمی ہونا یقینی ہے کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر کوئی یہودی اور عیسائی میری نبوت کے بارے میں سنتا ہے اور پھر مجھ پر ایمان نہیں لاتا اور اسی حال میں مر جاتا ہے تو وہ جہنم کا ایندن ہے اوکمہ قال علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں صحیح بخاری میں بارہ سو ترتالیس نمبر روایت ہے انساری خاتون سیدہ امی علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ان عورتوں میں شامل ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی وہ فرماتی ہیں کہ جب انسار المہاجرین کو بھائیچارہ ہوا تو ہمارے حصے میں سیدنا عثمان بن مزعون آئے ہم انہیں اپنے گھر لے آئے اچانک وہ بیمار ہو گئے اور اسی بیماری میں وہ فوت ہو گئے تو ان کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سیدنا عثمان کو غسل دے دیا گیا تھا جنازہ کفن میں لپیٹ دیا گیا تھا یہ خاتون کہنے لگی ابو صاحب اللہ تم پر رحمت فرمائے تمہارے لئے میری یہ گواہی ہے کہ اللہ نے تمہیں سرفراز کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا يُدْرِيك تمہیں کیسے خبر ہوئی تمہیں کیا خبر تمہیں کیسے پتا لگا اَنَّ اللَّهَ قَدْ أَكْرَمَهُ کہ اللہ مالک نے اس کو سرفراز کر دیا کامیاب کر دیا یہ تو غیب کی بات ہے تمہیں اس بات کی کیسے خبر ہوئی میں نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ ان کو سرفراز نہیں کرے گا تو پھر کس کو سرفراز کرے گا یہ آپ کے صحابی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُوا لَهُ الْخَيْرِ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهُ مَا يُفْعَلُ بِي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِلَا شُبَا انہیں اچھی حالت میں موت آئی ہے میں ان کے لئے اللہ سے بھلائی کی امید رکھتا ہوں یہ ہے وہ جملہ آپ کسی کے لئے خیر کی امید رکھیں بھلائی کی امید رکھیں انشاءاللہ یہ اللہ کے پیاروں میں شامل ہوگا اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس کی خطائع مال فرما دے گا یہ جملے کہنے چاہیے بجائے یہ دادا بہشتی اور فلا جنتی اور فلا مغفور اور فلا مرحوم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہو کر بھی اپنے متعلق نہیں جانتا کہ میرے بارے میں میرے بارے میں کیا معاملہ ہوگا یہ خاتون کہنے لگے کہ پھر اس کے بعد میں نے کبھی کسی کی پاک دامنی کی گواہی نہیں دی اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یفعلو بھی میں نہیں جانتا کہ عثمان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا جس کے ساتھ جو معاملہ ہوا اللہ نے وحی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی تو یہ یقینی خبر ہے اس کے علاوہ مومن بندے کے لیے خیر کی امید رکھی جائے گی بھلائی کی امید رکھی جائے گی بطور دعا اس کے لیے الفاظ کہہ جائیں گے اللہ اس پر رحمت فرمائے اللہ اس سے راضی ہو اللہ اس کے درجات بلند کریں لیکن یقینی طور پر کسی کے جنتی اور جہنمی ہونے کے فیصلے اپنی زبانوں سے ادا نہ کریں صحیح بخاری چھے ہداق سات سو سات نمبر روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ وردہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اس دن ہمیں سونے چاندی تو بطور غریمت نہیں ملی لیکن مال مویشی ہمیں ملے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو بھیجا اور وہاں اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا کچابہ اتار رہا تھا کہ ایک انجانہ تیر آکے لگا اور اس تیر سے اس کی موت واقع ہو گئی تو صحابہ نے ان کے بارے میں کہا اسے جنت مبارک ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے آپ کے سفر میں آپ کا ساتھی ہے اور تیر لگتا ہے جو انجانہ ہے جس کے بارے میں کوئی جان نہ سکا یہ کدھر سے آیا اور اسی سے اس کی موت واقع ہو گئی تو صحابہ نے اس کے لئے جنت کی گواہی دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ والذی نفسی بیدی ہرگز نہیں اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان شملت اللہتی اخذہا یوم خیبر من المغانم لم تصبہ المقاسم اس نے ایک چادر مالِ غنیمت میں سے اٹھا لی تھی خیبر کے دن تقسیم ہونے سے پہلے ہی اپنے پاس رکھ لی لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارَا وہ چادر اب اس کو آگ بن کے لپیٹ چکی ہے تم اس کے لئے جنت کی گواہییں اور جنت کی خوشخبرییں دے رہے ہو جنت کی مبارک بات دے رہے ہو اور حال یہ ہے کہ مالِ غنیمت میں سے ایک چادر اس نے اٹھا لی تقسیم سے پہلے ہی اپنے پاس رکھ لی وہ آگ بن کر اب اس کو لپیٹ چکی ہے تو ایک شخص کھڑا ہوا ایک یا دو تسمیں لے کر اور کہہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبول کر لیجئے میں نے اس کو بھی حقیر جان کر بے قیمت جان کر اپنے پاس رکھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراک من نار او شراکان من نار یہ آگ کے دو تسمیں ہیں یہ شدید وعید ہے کہ یہ مال تقسیم سے پہلے تم نے اپنی مردی سے اپنے پاس رکھ لیا تو یہ آگ کے تسمیں ہیں یہ آگ کی چادر ہے جو آگ بن کے اس کو لپیٹ چکی ہے تو پیارے بھائی خاص طور پر وہ بھائی جن کے پاس امت کا پیسہ امت کا مال یتیموں کا بیواؤں کا مسکینوں کا یا کسی بھی قسم کی کوئی امانت کوئی ذمہ داری پہنچتی ہے اس کے لیے یہ روایت جھجوڑنے کے لیے کافی ہے کہ زندگی میں اپنے معاملات درست کر لو وگر نہ دو تسمیں بھی اگر چوری سے اپنے پاس رکھ لیے یا چھپا کے اپنے پاس رکھ لیے یا ان کو بے وکعت جان کے اپنے پاس رکھ لیا اور وہ تقسیم کے لیے پیش نہیں کیے جبعہ نہیں کروائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو تسموں کو بھی آگ کے تسمیں قرار دے دی ہے دوسری طرح یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ پیارے بھائی یہ جنتی اور جہنمی کے فیصلے اللہ کے علم میں ہیں عقیدہ کی بنیاد میں ضرور کہا جائے گا کہ یہ عمل شرکی اکبر ہے اس کا ارتکاب کرنے والا وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہے وہ اللہ کی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا مشرک جب تک سوئی کے ناکے میں سے اوٹ نہ گدر جائے جیسے اس کا گزرنا ناممکن اسی طرح مشرک کا جنت میں جانا ناممکن اور کسی سے شرکی اکبر واضح طور میں مل رہا ہو اور جب تک اس کی اس سے برات ثابت نہ ہو تب تک اس کو اہل ایمان والا پروٹوکول دینا یہ بھی درست نہیں ہے لیکن کون جنت میں جائے گا کون مغفور ہے کون مرحوم ہے کون بہشتی ہے کون جنتی ہے کون شہید ہے یہ سارے معاملے غیب کے ہیں اللہ کے علمے ہیں آپ دعا کیجئے آپ رحمت کے جملے کہیے کہ اللہ اس کو جنت عطا فرمائے اللہ اس کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے یہ الفاظ کہنا درست ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین حق پہ قائم رکھے اسے دین کا خادم بنائے رکھے اس خدمت کو قبول فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں اپنی چنتوں میں داخل فرمائے اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے موسیقی 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 موسیقی